محمد ارشد اگر 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 ا یہ کموٹیٹیو پراپرٹی کو او بے کرتا ہے یا نہیں کرتا آج کے لیکچر کے اندر سٹوڈنٹ ہم تمام کی تمام جو پوائنٹ ہم نے ڈسز کیے تھے ڈاٹ پروڈٹ کے اندر آج میں آپ کو تمام کے تمام پوائنٹ اس ڈاٹ پروڈٹ کے اور کراس پروڈٹ کے آپ اس میں کمپیر کر کے دکھاؤں گا چلیں جی ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ویکٹر اور ویکٹر ملٹیپلئی ہوتا ہے تو رزلٹن کوانٹی ویکٹر ہی آتی ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے ویکٹر پروڈٹ اور دوسرے نمبر پر ہم اس کو کہتے ہیں کراس پروڈٹ کراس پروڈٹ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب دو ویکٹر ہم لکھیں لکھیں گے ان کے درمیان ملٹیپلیکیشن کا جو سائن ہم لگائیں گے وہ کراس کا لگائیں گے جیسا کہ اب ہم لیٹس پوز کرتے ہیں دو ویکٹر ہیں ویکٹر اے ویکٹر ب اور ان کے درمیان آنگل سٹوڈنٹ ویکٹر اے اور ب کے درمیان ایک اور آنگل بھی بن رہی ہے والا آنگل اور نارم لی آپ کو بتا ہے میت کا رول ہے کہ دو ویکٹرز کے درمیان آنگل ہمیشہ سمال رہی جاتا ہے تو اے اور ب کے درمیان سمال آنگل تھٹا ہے تو ان کو ہم میتھیمیٹکلی کیسے رکھتے ہیں اے اور کراس اور یہ بی اے کراس بی اے کراس بی is equal to a b sin theta اب question یہ ہے اب میں نے اس کو یہاں تک لکھا ہوا ہے student اس جگہ تک یہ جو statement ہم نے لکھی ہوئے this is completely wrong کیونکہ this is a vector and this is a scalar اور بیٹ میں equal either vector either scalar تو this will be wrong تو mathematical statement اس کی یہ ہوتی ہے a cross b is equal to a b sin theta یہ والی چیز ہے student اس کی magnitude اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک اس کو ہم کہیں گے this is the magnitude اور ساتھ ہم اس کو direction کیلئے ہم لکھیں گے that is equal to unit vector اور اس کا name ہوگا that is equal to n head n head ہم اس کو name دیں گے that is equal to n head اب student اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ a cross b کہاں پر ہوگا a cross b پہلی بات student یہ کلیر رکھیں vector a single vector ہے vector b single vector ہے vector a vector b a cross b is an other and third vector a cross b is a single vector پہلی بات کلیر رکھیں a cross b is a single vector کہاں پر ہوگا اس کو student ہم final کریں گے ایک rule سے جس کا name ہوگا right hand rule right hand rule سے ہم اس resultant vector کی direction کو calculate کریں گے اور یہ resultant vector کہاں پر ہوتا ہے دونوں vector a اور b جس plane میں ہیں اس کے perpendicular ہوتا ہے vector a vector b right hand right hand this is the right hand right hand rule کے مطابق student ہم first vector a کو rotate کرویں گے vector b کی طرف اب اگر آپ imagine کریں یہ vector a ہے wave vector b ہے اگر ہم vector a کو rotate کرواتے ہیں vector a کو کیونکہ a cross b a کو rotate کروائیں گے vector b کی طرف first vector کو rotate کروائیں گے second vector کی طرف first vector rotate کروائیں گے second vector thumb جو ہے یہ direction show کرے گا resultant vector کو a cross b is a single vector کہاں پر ہوگا a cross b student یہ ہوگا یہ a ہے اور یہ b ہے a cross b outward ہوگا outward to the plane تو یہ student ہوگا a cross b نظر آرہا ہے آپ کو نہیں نظر آرہا بالکل مجھے بھی نظر نہیں آرہا یہ student اس کو ہم لکھیں گے اس direction میں that is equal to a cross b یہ والا vector ہوگا a اور یہ cross اور یہ b a cross b a cross b اور اس کے ساتھ ہم normal unit vector لکھیں گے یہ normal unit vector اور اس میں آپ نے یہ show کر دینا ہے کہ ہم نے اس کو اس direction میں rotate کروایا اب جو آپ کو diagram نظر آرہی ہے student diagram نظر یہ جو آپ کو radicalر کا vector a cross b نظر آرہا ہے actually یہ اوپر کی طرف نہیں ہے outward ہے کیسے outward ہوگا اگر آپ imagine کریں گے یہ والا vector a ہے اور یہ والا vector b ہے اگر آپ a b a اور b کو rotate کرائیں گے تو resultant vector a cross b یہاں پر ہوگا a cross b a cross b جو resultant vector ہے a cross b جو resultant vector ہے وہ a اور b کے perpendicular ہے یہ resultant vector جو ہوگا وہ a کے بھی perpendicular ہے اور b کے بھی perpendicular ہے اسی طرح سے اب یہ تو ہو گیا a cross b is equal to a b sine theta اگر ہم use کرتے ہیں b cross a کے لیے تو یہ ہو جائے گا b cross a is equal to یہ ہو جائے گا اس جگہ پر اس کی direction کیا ہوگی اس کی student direction یہ ہوگی that is equal to b اور اس کے بعد a اور یہ sine of theta اور اس کے ساتھ ہم unit vector unit vector کیا ہے unit vector n head جو کسی surface کے perpendicular ہوتا ہے اگر کوئی دو vector اگر کوئی دو vector xy plane میں ہوں گے تو unit vector along z axis میں ہوگا unit vector along z axis میں ہوگا تو student اس کا meaning یہ ہے کہ اگر کوئی vector a اور b xy plane میں ہیں تو ان کا جو unit vector null vector ہوگا اس plane کے perpendicular ہوگا یہ a اور b a اور b اگر کہاں پر like کر رہے ہیں یہ میں آپ کو یہاں پر sketch کر کے ابھی دکھاتا ہوں اب اس کا unit vector ہوگا opposite direction کے اس کے ساتھ ہم negative sign لگائیں n head اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا negative اور یہ a اور یہ b اور یہ sign of theta اور یہ ہو جائے g n اور head اب student b cross a کہاں پر ہوگا b cross a کے لیے b کو rotate کروائیں a کی طرف b کو rotate کروائیں a کی طرف b کو روٹیٹ کروائیا a کی طرف تو اب جو a cross b ہوگا into the plane ہوگا اب into اب یہ جو آپ ریڈ لین نظر آرہی یہ out of the plane اور b cross into the plane into the plane کے لیے ہمیں invert سراخ کرنا بڑے گا تو اس کی direction ہم student اس جگہ پر ہم display کر دیتے ہیں that is vector یہ ہے b اور یہ cross اور یہ a ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہم unit vector لگاتے ہیں وہ ہو جائے گا negative اور یہ n اور یہ head unit vector n head is a normal unit vector جو a اور b plane کے perpendicular ہے unit vector a اور b جس plane میں ہے اس کے perpendicular ہے اب میں آپ کو یہاں پر ایک sketch بتاتا ہوں اب اس کو آپ clear کر لیں اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ vector a اور اس کے بعد vector b یہ vector a اور vector b ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد next میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو گیا a اور یہ cross اور b a vector b vector اور یہ single vector student یہ دو vector ہیں ایک vector a ہے اور ایک vector یہ ہے اور this is a single vector single vector اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر a اور b ہیں x y plane میں x y plane میں x y plane میں x y plane میں تو یہ کہا پر ہوگا یہ ہوگا z x میں z x میں اگر اس کے بعد similar pattern کے اوپر اگر میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ یہ y اور z اور یہ plane میں to یہ کہا پر ہوگا that is along x axis and similar pattern کے اوپر اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہے اگر z plane میں تو یہ ہوگا along y axis اس میں student آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم a cross b direction ہم کس rule کے مطابق calculate کرتے ہیں with the help of right hand rule right hand rule کیا ہے first vector a cross b کو b cross a کو اب student ایک important point ہم ڈیسز کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ dot product کے اندر ہم نے یہ ڈیسز کیا تھا a dot b is equal to a b cos theta اب cross product کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ab sine theta ہم کیوں use کر رہے a b sine theta student ہم اس کے use کر رہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے b کو resolve کیا تھا two component میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس جگہ پر دو component آئے تھے اور اس کے اندر ہم نے b کا projection لیا تھا along b کا projection لیا تھا along یہ تھا b cos of theta اور یہ بھلا portion ہے b sine of theta اب اس لیے student کیونکہ ہم نے a کو rotate کروانا b کی طرف a کو rotate کروانا b کی طرف تو a کو جب b کی طرف rotate کروائیں گے تو effective component جو ہے b کا اس کو rotate کروانے میں کیون سا ہوگا b sine theta اس لی یہاں پر ہم use کرتے ہیں sine اور dot میں ہم use کرتے ہیں cos اب ہم next is move کرتے example کی طرف کوئی ایسی example موجود ہے physics کے اندر جہاں پر vector اور vector آپ اس میں multiple ہو اور resultant quantity بھی vector ہے بالکل example موجود ہے سب سے پہلے نمبر پر example لیتے student تارک کی تارک this is a vector quantity vector quantity is equal to یہ ہے position vector position vector اور cross اور یہ ہے force اب student اس کا میننگ یہ ہوا vector vector اور resultant بھی vector ایک اور example لیتے ہیں کہ this is the force یہ force ہے vector quantity this is the charge اور یہ ہے جی charge اور this is the V اور یہ cross اور یہ B this is the velocity and this is the magnetic field اب student اس کو ہم dises کریں گے 12 class کی physics میں اور یہ ہے force یہ vector quantity ہے یہ velocity vector quantity ہے magnetic field vector quantity ہے یہ اس طرح اور بھی بہت سار example ہیں جس میں ہم dises کر سکتے ہیں کہ vector اور vector جب multiply ہوتا ہے تو اس کے بعد next quantity جو ہے وہ bhi vector آتی ہے student ہم dises کرتے ہیں vector product ki characteristic number one characteristic اب آپ کو یاد ہوگا کہ dot product میں پہلی characteristic کیا تھی commotative والی property دوسری کیا تھی پرپینڈکولر next کیا تھی پیرل next کیا تھی انٹی پیرل اور next کیا تھی ریکٹینگل component آپ کو میں ایک ایک property ساتھ ساتھ comparison کر بات کریں پھر پرپینڈکولر کی بات کریں پھر پیرل کی بات کریں پھر انٹی پیرل کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں commotative کیا یہ commotative ہے یا نہیں ہے dot product commotative تھا اور cross commotative نہیں ہے اس کیونکہ student a cross b جو ab sin theta n head equal to negative b cross ہے یا ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں a cross b is equal to not equal to b cross ہے دونوں لکھ سکتے ہیں اکثر student confident ہوتی ہے کہ negative sign b کے ساتھ ہے یا a کے ساتھ ہے نہ a کے ساتھ ہے نہ b کے ساتھ negative sign نہ b کے ساتھ ہے ایک term ہے دو الہیدہ vector نہیں ہے this is a b a is a single vector اور a b is a single vector اور اس جگہ پر یہ objective بھی یاد رکھیں کہ a cross b اور b cross a کے درمیان جو angle ہوگا a cross b اور اس جگہ پر very very important objective note کر lیں a cross b a cross b اور b cross a اب میں اس کے ساتھ اگر negative sign لگا دوں جیسے negative sign لگا ہے negative sign اب مجھے بتاؤ کہ a cross b اور minus b cross ان کے درمیان angle کتنے کا ہوگا ان کے درمیان student angle 0 degree ہوگا that is equal to 0 degree یہ 0 degree ہوگا ہاں اگر میں لکھتا اس کے بعد لکھتا ہوں b cross a a cross b اور b cross a کے درمیان angle student ان کے درمیان ہوگا 180 degree کیونکہ آپ یہیں سے پسکت چل رہا ہوگا this vector اور complete this vector آپ اگر کوئی vector equal ہوتے ہیں تو ان کے درمیان angle 0 degree ہے چلیں جی پہلی characteristic ہماری کیا ہوئی رہا اب ہم distance کرتے ہیں perpendicular vector اگر دو vector student perpendicular ہیں تو ان کے درمیان جب دو vector آپ اس میں perpendicular ہوتے ہیں تو angle student ان کے درمیان کتنے کا ہوتا ہے 90 degree کا ہوتا ہے اب ہم use کرتے ہیں a cross b student کس چیز کے a اور اس کے بعد b اور یہ n اور یہ head that is equal to a اور یہ cross اور یہ b اب ہم بات کریں گے unit vector unit vector unit vector unit vector کون سے unit vector ہوتے ہیں unit vector آپ کو student میں یہاں پر diagram میں display کر بطا دیئے کہ یہ plane یہ plane کون سے ہے یہ plane x y plane this z plane اور یہ red plane کون سے ہے this is the y z plane 3 plane آپ us me perpendicular ہیں اب اس کا student meaning یہ ہوگا کہ یہ plane کون سا ہے xy plane xy plane z x perpendicular ہوگا x y x y میں z missing x y z perpendicular ہوگا y z x perpendicular ہوگا z x k y perpendicular ہوگا اب اس کے بعد student ایک مزدار چیز میں آپ بتاتا ہوں بالکل easy ہے آپ ایک circle track کریں یاد رکھنے کا طریقہ circle track کریں anti clockwise anti clockwise تین unit vector ہیں ایک name دے دیں i this is the i this is the j and this is the k اب ان ki student ترتیب دیکھیں ترتیب کیا ہے i j k i i ke j j k 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 جے کے بعد کے اور کے کے بعد آئی اب سٹوڈنٹ اس میں آپ نوٹ کیجئے گا اب میں لکھنے جا رہا ہوں آئی پرپینڈگورٹ کی بات کر رہے ہیں پرپینڈگورٹ آئی کراس جے آئی کراس جے ان کا آنسر کیا آنے والا ہے یہ ابھی میں اس کو پینڈنگ چھوٹ رہا ہوں اس کے بعد جے کراس کے یہ میں ابھی پینڈنگ چھوٹ رہا ہوں اس کے بعد کے اور یہ کراس اور یہ آئی اب آپ ان کے آنسر دیکھیں آئی کراس جے کون سے چیز مسنگ ہے اب میں آپ کو شارٹر بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ریزن بھی بتاؤں گا اس کا آنسر یہ کیوں ہوا رہے ہیں آئی کراس جے آنسر کے ہوگا جو مسنگ ہے جے کراس کے آنسر آئی ہوگا اور اس کے بعد جے کراس آئی آنسر کے کراس آئی آنسر جے ہوگا اب سٹوڈنٹ اس میں یہ دیکھیں اب ہم انٹی کلاگوی دگر چلتے ہیں ترتیب رکھنی ہے آئی کے بعد جے آئی کراس جے آنسر کے جے کراس آئی آنسر آئی جے کراس کے آنسر آئی جے کراس آئی آنسر جے آئی کراس جے آنسر کے اگر ترتیب کو ڈسٹارب کریں گے اگر آپ انٹی کلاگوی دگر کی بجائے کلاگوی دگر سلیں گے آئی کراس جے آئے کے کریں گے تب آنسر کے آنے والے ہیں اب یہ ذرا نوڈ کریں اب ان کو ہم آٹر اگر ہم چینج کرتے ہیں آرڈر ہو گیا جے کراس آئی جے کراس آئی اس کے بعد اس کا آرڈر چینج کر لیں اس کا آرڈر ہو جائے گا کے کراس جے آرڈر چینج کر دیا اس کے بعد آئی کراس کے اگر سٹوڈنٹ ان کا آرڈر چینج کریں گے تو ان کا آنسر کیا ہے نیگٹیو آ جائے گا اب یہ جے جے کراس آئی آنسر نیگٹیو کے نیگٹیو کے اس کے بعد یہ آنسر نیگٹیو آئی اور یہ آنسر نیگٹیو جی اب سٹوڈنٹ ہم سیمپل چلتے ہیں اب یہ آپ ذرا نوڈ کریں یہ ہے ایکس ایکسس ایکس ایکسس اور یہ ہے وائی ایکسس اور یہ ہے زی ایکسس بلکل ہی زی دس از دی ایکس وائی زی آئی جے کے جب سٹوڈنٹ آئی کو روٹیڈ کروائیں گے جے کی طرف جب آئی کو روٹیڈ کروائیں گے جے کی طرف تو اس کا ملب یہ ہے کہ آنسر کونس آ جائے گا along the thumb تھم میں کون پڑا ہوا ہے that is equal to k آئی کراس جے آئی کراس جے آنسر along the thumb اور یہ کیا ہے ک اگر آپ اس کو روٹیڈ کراتے ہیں اس کی طرف آئی یہ جے اور یہ ک جے کو روٹیڈ کروائیں ک کی طرف جے کو روٹیڈ کروائیں ک کی طرف اگر جے کو روٹیڈ کروائیں گے k کی طرف تو آنسر کیا آ جائے گا that is equal to positive i اب سٹوڈنٹ اب یہ دیکھیں اگر میں جے کو روٹیڈ کرواتا ہوں جے اب ادھر آئی ہے positive تو ادھر کیا ہوگا negative upward positive j تو downward negative j ادھر positive k تو invert کیا ہوگا negative k تو اس کا ملب یہ ہے کہ اگر آپ جے کو روٹیڈ کرواتے ہیں i کی طرف جے کو روٹیڈ کروائیں i کی طرف جے کو روٹیڈ کروائیں i کی طرف تو آپ کے پاس k کی direction کے opposite thumb جا رہے تو آنسر کیا ہو جائے گا negative k اب سٹوڈنٹ ہم ڈسٹوڈنٹ کرتے ہیں cross product of parallel and anti-parall vector parallel کا مطلب سٹوڈنٹ آپ کو بتا یہ ہے وہی ترتیب کے ساتھ ہم جال دیں جیسے ہم dot product میں میں نے آپ کو ابھی تھوڑی تیر پہلے ہی بتایا کہ dot product میں ہم نے پہلی پہلی property کیا دیکھ ڈسٹوڈنٹ کی تھی commutative کی پھر perpendicular کی پھر parallel کی anti-parall کی اس کے بعد rectangular form میں ان کے component کی تو ہم سٹوڈنٹ اب ہم ڈسٹوڈنٹ کرتے ہیں parallel اور anti-parall vector کا cross product کیا ہوگا تو یہ سٹوڈنٹ a اور b parallel ہیں a اور b ہم پر anti-parall ہیں جب کوئی parallel vector ہوں گے تو ان کے درمیان angle theta is equal to zero degree ہوگا جب anti-parall ہوں گے تو angle student ان کے درمیان 180 degree ہوگا تو اب ہم use کرتے ہیں a cross b a cross b is equal to a cross b is equal to a اور یہ b sine of theta n head لگانا نہیں بھولنا n head کیا ہے that is the unit vector perpendicular to the plane containing a and b اب ہم angle use کریں گے that is equal to zero degree اور یہ ہو جائے گا student a اور یہ b اور یہ sine of theta sine of theta theta کی جگہ پر ہم use کریں گے zero degree اور that is equal to n head اور sine zero student ہوتا ہے zero کے برابر تو یہ ہو جائے گا zero اور اس کے بعد n head اور answer اس کا کیا آئے گا zero بالکل بھی نہیں یہ zero نہیں ہے یہ ہے zero vector یہ ہے zero vector zero vector اگر ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر arrow کا sign لگانا ہے تاکہ جو zero ہم لکھتے ہیں اس کے اوپر arrow نہیں لگاتے جو ہم zero کے اوپر arrow لگا دیں تو وہ student بن جاتا ہے null vector this is the null vector اس کو آپ لکھ بھی دیں اور یہ student ہے this is a null vector جس کو ہم zero vector بھی کہتے ہیں null vector this is the null or zero vector اب ہم this is کریں گے اگر nd parallel ہے nd parallel ہے تب بھی answer اس کا student کیا آنے والا ہے یہ وہی آجائے گا a cross b is equal to a اور یہ b sin of 180 is equal to یہ بھی null vector آئے گا اور اس جگہ پر آپ نے null vector لگانا نہیں بھولنا that is equal this one اب اس کے بعد اگر unit vector کی بات کرتے ہیں unit vector unit vector کیا ہوں گے unit vector unit vector کون سے unit vector آپ اس میں parallel ہوتے ہیں i parallel ہوگا i k j parallel ho g k 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 a k 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 کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا ان سب کی ویلیو سیم شہد ہے بلکل سیم ہے اور یہ آتی ہے سٹوڈنٹ نل ویکٹر نل ویکٹر کیوں آتی ہے کیونکہ آئی اور آئی کے دریمیان جب اینگل زیرو ہوگا جب اس میں فارمولا بھی لگاتے ہیں سائن والا سائن زیرو کے ویعے سے یہ بن جاتا ہے نل ویکٹر اب ہم سٹوڈنٹ ڈیسز کرتے ہیں ویکٹر پروڈکٹ ان ریکٹینگولر کمپورنٹ ویکٹر پروڈکٹ ان ریکٹینگولر کمپورنٹ ویکٹر اے ہے ویکٹر بی ہے یہ سٹوڈنٹ اس کے ریکٹینگولو کمپورنٹ ہیں ان کی ملٹیپولیکیشن اگر ہم منول وے میں کریں سیمپل منول وے میں یعنی اس کو منٹیپلی کریں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو یہ تھوڑا ایکسٹنٹسیو اور کمپلیکیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا سٹوڈنٹ سیمپلیس میٹھڈ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی دو ویکٹر کی ملٹیپلی کیشن کرنی ہو تو اس کو سمپل ڈیٹرمنٹ کے ذریعے ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فسٹ رو میں آپ لکھنا ہے آئی اور یہ ہو جائے گا جی جے اور that is equal to k آئی جے ک نیکس رو کے اندر فسٹ ویکٹر کے کمپوننٹ کمپوننٹ کیا ہو جائے گا اے ایکس اے وائے اے زی اے ایکس اے وائے اور یہ اے اور یہ زی ادھر کیا آجائے گا بی ایکس بی وائے اور یہ بی اور یہ زی is equal to اب ہم نے کیا کرنے اس کا سٹورنٹ ریقار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس آئی کو کر دیں فکس جب آئی کو فکس کر دیں گے اس جگہ پر آپ نے ادھر لکھ لیتے ہیں اس جگہ پر آپ نے آئی کو فکس کر دیا آئی کو فکس کر دیا اب آئی والا کالم بھی ختم آئی والا کالم آئی والا کالم کو ختم کر دیا اور اس کے بعد آئی بالے رو کو بھی ختم کر دی آپ دیکھیں یہ بکچر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کالم بھی ختم رو بھی ختم اس کو منٹی پلئی کریں اس کے ساتھ جب آپ سٹوڈنٹ اس کو منٹی پلئی کریں گے اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا a y اور یہ b اور یہ z نیگٹیف فارمولے کا ہوتا ہے اس کے بعد a z b y a اور یہ z اور یہ b اور یہ y اس کے بعد آئی کے بعد اب ہم جے کی بات کریں گے اب ہم نے جے کو فکس کر دیا جے کو فکس کر دیا اب سٹوڈنٹ ہم نے جے کو فکس کر دیا جب جے کو فکس گیا جے والا کالم بھی ختم جے والے رو بھی ختم اب یہ اور یہ چار ایلیمنٹ باج گئے اب mathematically سٹوڈنٹ آئی کے ساتھ ہم positive لگاتے ہیں آئی کے ساتھ positive جے کے ساتھ negative اور پھر کے کے ساتھ again positive تو یہ negative ہم نے جے لگا دیا جے لگا دیا اب اس کو ملٹی پلئے کیا اس کے ساتھ this is the a اور یہ x اور یہ b اور یہ z negative sign a z b x a اور یہ z اور یہ b اور یہ x اس کے بعد اب ہم باری کس کی k کی اب ہم k کو fix کریں گے سٹوڈنٹ اب ہم k کو fix کریں گے جب آپ k کو fix کریں گے تو k کو fix کر دیا k والی رو ختم k والا کالم ختم تو اب یہ four element اب اس کو further کیا لکھیں گے اس کو further لکھ دیں گے plus plus that is equal to k اور اس کے بعد a x b y negative a اور یہ y اور یہ b اور یہ x یہ student ہے اس کی multiplication کرنے کا طریقہ اب student ہم ڈیسز کرتے ہیں اس کی last characteristic جس کا name ہے area of parallelogram parallelogram کیا ہوتی ہے parallelogram student وہ ہوتی ہے جس کی آمنے سامنے والی side parallel یہ اس کے parallel ہے یہ اس کے parallel ہے اور یہ vector a اور یہ vector b اب ہم اس کو result کرتے ہیں vector اگر b کو میں result کرتا ہوں تو یہ اگر میں vector b کو result کر لیتا ہوں تو یہ ایک perpendicular line بن جائے گی angle کے سامنے والا ہمیشہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے perpendicular ہوتا ہے وہ sine component ہوتا ہے angle کے سامنے والا sine component تو یہ اگر b ہے تو یہ b sine theta اگر a ہوتا to a sine theta d d sine theta یہ b ہے اس کا area کیا بنے گا اس کا student area بنتا ہے area area is equal to area کس کے برابر ہوتا ہے base base اس کے بعد perpendicular یعنی altitude perpendicular perpendicular تو یہ کس چیز کی equal آجائے گا یہ آجائے گا base کس چیز کی equal ہے base magnitude a ہے تو اس کے magnitude کیا آجائے گی a اور یہ altitude altitude کیا بن جائے گا altitude بن جائے گا b sine of theta تو area student کس چیز کی equal آجائے گیا یہ بن گیا a اور b اور یہ sine of theta اب اس کے بعد اب ہم اگر use کرتے ہیں cross product a cross b is equal to a cross b is equal to یہ کس چیز کی equal ہوتا ہے یہ student a اور b اور یہ sine of theta کیا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے جتنا میں لکھ ہے بلکل wrong ہے this is a vector this magnitude again میں آپ بتانے جا رہا ہوں a cross b is single vector single vector single vector 2 نہیں ہے اگر اب آپ کیا کریں اس کے موڈ لے لیتے ہیں یہ موڈ اگر student لے لیں تو اب بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے اب یہ vector vector نہ رہا vector vector نہ رہا یہ vector نہیں رہا یہ magnitude بن جو ہے یہ تو magnitude ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ والی چیز کس کے برابر ہے a b sin theta area کس کے برابر ہے یہ b a b sin theta اب student ہمیں result کیا ملا کہ اگر ہم parallel ogram کی sides ایک side اس کی a ہے اور ایک side اس کی b ہے ایک side کو vector a lیا ho ہے اگر ایسا ہو تو پھر بنے گا پھر بنے گا the magnitude of a cross b a cross b a cross b kis equal to is equal to area of of parallelogram area of parallelogram تو یہ student آج کا ہمارا lecture تھا اب ہم end کے اوپر دو mcu ڈیسر کرتے ہیں mcu number one ہے اس میں پہلے statement ہے if a dot b is equal to 0 a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to null vector then یعنی ایک statement آپ کو student given یہ ہے اور ایک statement یہ given ہے اب اس کی base پر آپ نے option چھوز کرنے پہلا option اس کا یہ ہے کہ either a or b are null vector آپ کو پتہ اس کی statement کسیز کے equal ہوتی ہے یہ student برابر ہوتی ہے a b cos of theta اور یہ کسیز equal ہوتا ہے a b sin of theta اور that is equal to end ہے اب student اگر ہم اس کا option alpha choose کرتے ہیں a یا b ان دونوں میں سے کوئی null vector ہے اگر a کو null vector لیں تاب zero آتا ہے اس کو null vector لیں تاب zero آتا ہے alpha option satisfy ہو رہا ہے اب ہم beta option کو چیک کرتے ہیں a and b are parallel a اور b اگر student parallel ہوں تو یہ student statement satisfied ہوتی ہے یہ satisfied نہیں ہوتی Charlie option کی طرف آئے Charlie option میں a and b are perpendicular اگر a اور b perpendicular ہوں تو یہ statement satisfied ہوتی ہے یہ statement satisfied نہیں ہوتی delta option کی طرف a and b are perpendicular اگر a اور b perpendicular رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ statement تو satisfied ہوتی ہے یہ statement satisfied نہیں ہوتی تو اس لیے option ہمارا ہوا m c number one کا alpha m c number two میں آئے if dot product of two vector a and b is equal to zero یعنی student اگر dot product دو vector کا zero آجائے اگر zero آجائے تو اس half statement کا student meaning یہ ہو جائے گا کہ angle ان کے درمیان confirm کتنا ہے that equal to 90 اس کا student meaning یہ ہوا کہ پہلی statement سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ a اور b کے between angle 90 ہے اوکے next number پر کیا کہہ رہے then magnitude of cross product cross پر کیا ہوگا a cross b کی magnitude کی لئے کیا کریں گے mod لگا دیں گے اور اس کو لکھیں گے simple a b sin of theta a b sin theta جب اس میں angle confirm ہو گیا 90 ہے تو جب یہاں پر 90 use کریں گے option آپ کے پاس student بن n جائے گا a b to a b option کون سا ہے that is equal to beta option student یہ تھا ہمارا آج کا lecture i hope آپ کو تمام چیزوں کی انڈسٹین ہو گئی ہو گی thank you very much allah hafiz